میرے شوہر دو دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے وہ بولے کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے ہاں چھوڑ دیتا ہوں اکیلی کیا کروگی گھر میں ہو بھی ڈھر پوک تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی ماں کی گھر کا دروازہ کھولا تو میرے ماں باپ سامنے سہن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اچار اور چٹنی کے ساتھ سلام دعا کے بعد اس نے خیدت سے پوچھا اببہ آپ تو اچار اور چٹنے کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے تو آج کیوں اببہ نے نیوالہ لیتے ہوئے کہا بیٹا کبھی کبھی کھا لینی چاہیے مزے کی ہوتی ہے مجھے تو آج پتا چلا اس نے اببہ کی آنکھوں میں بے بس ہی بھاپ لی تھی اتنے میں بھاپی سین میں آتی اور ملتے ہی بوچھتی بہنے آئی ہو وہ خوشی سے بولتی جی بھاپی اصد ایک دو دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے آنچ ہوڑ دیا بھاپی یہ سن کے مسنوئی حسی اور بولی بیٹھو میں تمہارے لیے چائے یا بوتل لاتی ہوں وہ بھی امہ اببہ کے برطن سمیٹ کی کہتی میں بھاپی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں وہ برطن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی اندر سے بھائی اور بھاپی کی آوازیں باہر سنائی تھی تمہاری بہنیں بیات ہوتی ہیں لیکن امہ اببہ کا چوکھٹ نہیں چھوڑتی جب جس کا دل کرتا ہے بچوں سمیت موٹھ آ کر چلی آتی ہے بھائی کی آواز آتی ہے کہ تمہارا کیا کھاتی ہے یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی بھاپی بولی بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہاری خاندان کی ختمت تمہارے ماں باپ کو کھانا دیتی ہوں یہی احسان سمجھو اس کا تو جسم جیسے وہیں سن ہو گیا اور آواز خلق میں تب گئی اور الٹے پاؤں واپس ہونے لگی تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرتی ہوئی باہر نکلی اچھا امی آپ لوگ آئے ہیں گاؤں سے پہلے بتا دیتے تمہیں امی کی طرف آتی ہی نا چلیں آپ پریشان نہ ہوں میں واپس آ رہی ہوں شوہر بولا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ رابی آپی کی گھر بیٹھیں تھوڑی دیر امہ اببہ بھی حران ہوتے ہوئے کہتے بیٹا یہ کیا بات ہوئی وہ بولی اببہ جی اسد کی امہ آئی ہے تو انہیں کیسے چھوڑ دوں پھر کبھی آؤں گی انشاءاللہ ابھی اجازت دیں اپنے آسموں کو ہلک سے اتارتے ہوئے دونوں سے گلے ملی تو بابل کا گھر پھیلانگ آتی واپسی پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بھیجتی چلی گئی جیسے کہ خود کو حوصلہ دے رہی ہو اسے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اکتی نہیں ہیں بیٹیاں جو بیا ہی جائیں وہ مڑتی نہیں ہیں بے شک می کے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں رات کو کھانے میں اسے نمک زیادہ لگ رہا تھا جبکہ وہ نمک اس کے ہلک سے اترے ہوئے آنسوں کا تھا موسیقا موسیقا موسیقا